انشاءاللہ میں دو نام بتاؤں گا اس وقت تک میں معافی چاہتا ہوں اس لیے کہ پوری دنیا آپ کے اس آپ کے ساتھی کو ہمارے ساتھی کو اس میں ہم مصروف ہیں میں نہیں چاہتا کہ یہ ہیڈ لائن بنے لیکن کل شام تک انشاءاللہ تعالیٰ میرا وعدہ ہے آپ سے کہ میں ان دو سرکاری وردی میں ملبوس ان غنڈوں کا نام بتاؤں گا جس کے ذریعے سے آپ کا پورا پاکستان ہر آپ کے بیروکریٹ آپ کے کاروباری حلقے آپ کی پارلیمنٹ آپ کی عدلیہ مفلوج ہو کے رہ چکی ہے انشاءاللہ تعالی میرا اللہ سے وعدہ ہے کہ اگر میں زندہ ہوا اور چونکہ وہ دو نام ہم اس وقت صدر پاکستان جو سپریم کمانڈر ہیں ان کے پاس پہنچ چکے ہیں آج صبح میں نے ان کو فیکس بھی کیا رجسٹر پوسٹ بھی کیا اور ان شیور کیا کہ وہاں تک پہنچ چکے ہیں کل انشاءاللہ تعالیٰ میرا وعدہ ہے آپ سے کہ میں ان کے نام بتاؤں گا خدا کے فضل ارشد شریف صاحب کے لیے کس قسم کی انویسٹیگیشن کا سر یہ دیکھیں میں نہیں کوئی کوئی کوئیسٹن لینا چاہتا تھا لیکن کہتے ہیں کہ کہ ارشد شفیق کے لیے ارشد شریف صاحب کے لیے شہید کے لیے کیا انویسٹیگیشن ہے وہ تو اس وقت شہید ہو چکا یہ تو زندہ ہے کوئی طاقت ہے آپ کے اندر اس ملک کے ریاست کے قانون کے اندر کوئی طاقت ہے کہ آ کے مجھ سے پوچھ لے کہ وہ دو کون ہیں وہ تو وہ تو اپنی زبان اپنی قربانی اس ملک کے لیے اس کی آزاد جمہوریت کے لیے اور حقیقی اس آزادی کے لیے اپنی قربانی تو دے چکا اور اس سے تو آپ نہیں پوچھ سکتے یہ انویسٹیگیشن کریں گے یہ سنیں 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 اس کے کھرے اسلام آباد میں ہیں انشاءاللہ کل میں بتاؤں گا گزارش سنیں آج اتنا بڑا میرا یہ خیال ہے کہ آپ کی اکثریت پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے اس وقت وہ کہیں گے کہ آج نہیں یہ موقع صحیح نہیں اللہ تعالی میری دیکھیں میں اس دن مر چکا ہوں میں آپ کو بتاؤں اور لانت ہے ان لوگوں کے اوپر جو اپنے آپ کو بڑے بڑے ہی وانوں میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں وہ کیا مجھے سہارا دیں گے میں تو صرف اس بات کے لیے اب زندہ ہوں اس غیرت کے لیے زندہ ہوں کہ اس قوم کی غیرت کی آواز کہ پھر کسی جج کے کپڑے نہ اتریں کسی سینیٹر کے کپڑے نہ اتریں کسی اے مینے کے کپڑے نہ اتریں کسی صحافی کے کپڑے نہ اتریں کسی تاجر کے کپڑے نہ اتریں کسی کسان کے کپڑے اور مزدور کے کپڑے نہ اتریں یہ عمران کہان کا سپائی تو اس لیے کھڑا ہے اور میں اللہ کی قسم کھا کے تو میں نے گھر والوں سے کہا ہے اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کر اس لیے کہ اس سے بڑھ کر کوئی بہتر موت نہیں ہے اور میں اس کے لیے تیار ہوں اس لیے کہ جو ریاست کا بڑا سب سے بڑا اس وقت قانون سے بالاتر ریاست سے بالاتر آئین سے بالاتر وہ یہی کچھ کرے گا جس نے عرشت شریف شہید کے ساتھ کیا ہے